آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے دوسری تاریخ ختم ہوئی اور آج ہم تیسری شب میں اس وقت یہاں بیٹھیں یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے حضور کی ولادتِ باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہیں حضور کا انتقال بھی اسے ماہ مبارک میں ہوا اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے بارہ ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ویلادت جو ہے وہ نو ربیع الاول ہے یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو بارہ وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے اب یہ ایک چشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل دو عیدیں ہیں وہ کہیں پیشے چلی گئی ہیں اور یہ جو دو عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں ایک عید ملاد النبی اور ایک عید استقلال اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ دو جو ہیں یہ زیادہ پورگراؤن میں آ چکی ہیں لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے مزید بنا حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ ربی علیہ ولمل میں ہوا ہے اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے متعلقہ ایک خاص موضوع رکھیں کسی تاریخ کے تعیون کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت متہرہ پر مفتگوئے ہو غور و فکر ہو اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو اتباع کا جذبہ ہو سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے تو یقینا یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مدعوہ ہو سکے پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہر نبی کا جاننے والوں میں پہچاننے والوں میں ماننے والوں میں ہوا ہے امت محمد بھی مستثنہ نہیں ہے یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں عید ملاد النبی کیا حدود کا حکم ہے کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محمد کرتے ہیں لیکن تھا کہ محمد مالائی و مرون جس جس کا حکم ہوا نہیں اس پر آخذ ہو رہا یہ ہے در حقیقت رسم پرستی اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے یہ دوسرا سبب ہے اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے اس بھی میں بات ختم کروں گا اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے جہاں بدرک آئے گی سنت نقصت ہو جائے گا اب نماز جنازہ پکی وہ اہمیت نہیں ہوگی نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے نہ دعا یاد کرنی ہے کچھ پتہ نہیں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں وضوع بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن قرآن خانی میں تو جانا ہی جانا ہے یہ کیوں ہوتا ہے پرنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی نماز جنازہ کی آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کھام نہیں ہے تاکہ کھڑے ہو دل سے دعا مانگے تو جہاں ملت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کام ہو جائے گی اس کا استغفاف ہوگا یا غائب جائے گی